بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید آپ سب خریہ سے ہیں سو پرنڈز ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سکھ نہیں ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ حادر ہیں انشاءاللہ والا عزیز ان دس ویڈیو ویڈیو ویڈیسکس دی نیکس پویم دیٹریٹ انٹو ٹریٹر ایک محبے وطن ایک غدار وطن کیسے بن جاتا ہے تو ریٹن بائی روبرٹ براؤننگ تو اس کے ریلیٹیڈ فرسٹ ویڈیو میں ہم فرسٹ پارٹ میں اس ترانسلیشن ایکسپلینیشن اور کچھ ملٹی میٹریجیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو بغیر رٹے کے ایکسپلین کسی بھی سٹینزا کو اگر ایکسپلین کرنا پڑتا ہے پیپر میں تو آپ بغیر رٹے کے اچھے سے ان ایزی لی آپ جو ہیں کچھ چند ایک چیزیں یعنی کچھ لائنیں یاد کرنے سے آپ پوری جو ہے پویم ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھئے گا آپ کافی ساری چیزیں ہیں کاف کیا ایسا جواب تو تمام کسی بھی آپ لکھیں گے اور وہ جواب بھی آپ ایکسپلینیشن کے لیے یوز کریں گے یعنی وہ ایکسپلین کرنے میں بھی آپ کو کافی سارا لکھنے میں مدد دے گا آپ کو کچھ اور یاد نہیں کرنا پڑے گا سو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھئے گا آپ کو لاس میں کچھ کیوٹیشنز وغیرہ کچھ اور چیزیں بھی شیئر کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن ہوگا اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ اس دن کی کہانی بتائی جا رہی ہے محب وطن بسیکلی جو ہے وہ ایک دفعہ اقتدار میں آتا ہے اور کچھ وعدے کرتا ہے جس طرح کے ادھر ہمارے کلچر میں ہوتا ہے امومی طور پر کہ جب الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو کافی سارے وعدے وغیرہ کیے جاتے ہیں اور پھر وعدہ نا پورا کرنے کی صورت میں جو بعد میں جب ان کا ٹینیور چلا جاتا ہے تو بعد میں عوام ان کے متعلق ریمارکس دیتی ہے لیکن اس میں کچھ صورتحال جو ہے وہ شدد اختیار کر جاتی ہے تو وہ آنے کے لمحات بھی بتا رہے اور بعد میں جہانے کے لمحات بھی بتائے گا کہ کیسا سلوک اس کے ساتھ عوام نے کیا تو یہ بیسیکل اس کا تھیم ہے جب وہ آیا کہتا ہے کہ کیسا دن تھا ایک سال پہلے یہی دن تھا کہ ہر طرف پھول ہی پھول تھے تمام راستوں پر اور وہ کیسے پھول تھے ان میں خوشبویں مکس تھیں خوشبویں جو ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی یعنی کہ کہہ رہا کہ میرے رستے میں غلاب اور خوشبودار پھول جو ہے یہ لوگ پاگنوں کی طرح لائک میڈ پاگنوں کی طرح بچھاتے جا رہے تھے آسمان جو گھروں کی چھتیں ہیں وہ ایسے دکھائی دیتی تھیں جیسے کہ وہ ابھی جو ہے وہ ہلتی جلتی ہوئی ابھی جو ہے وہ نیچے گر جائیں گی کہ وہ لرزتی ہوئی ہلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی دی چرچ سپائرز اور چرچ کے جو وہ مینار تھے مجھے مجھے فلیمز سچ فلیگز دی ہیڈ کہ جو چرچ تھے گر جاگر اس کے میناروں پر بھی شولوں جیسے جھنڈے فتح کے طور پر لہرائے گئے تھے آئیئر اگو آن دس ویری جے بلکل اسی دن ایک سال پہلے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ اس نے اپنے آنے کا ایک جو ہے وہ منظر کشی کی ہے آئیئر اگو دی ویر ہی پاسٹ ایک سال پہلے وہی رستہ جس سے وہ گزرا تھا واز گارلینڈڈڈ وہ سجا ہوا تھا وید روزیز پھولوں کے ساتھ اور پھولوں کی پتیوں کی خشبوہوں کے ساتھ شتوں پر لوگ ہی لوگ جمع ہوئے تھے شولوں کی طرح بھڑکیلے جھنڈوں کے ساتھ جو گرجہ گر تھے انہیں جیولری کے ساتھ سجایا گیا تھا آئیئر اگو دی ایئر بروک انٹو آم میسٹ وید بیلز کہ فضاء ہوا بروک ٹوٹ چکی تھی تبدیل ہو چکی تھی دھند میں کیوں وید بیلز جو وہاں پہ موسیقی کی آوازیں تھی گھنٹیوں کی آوازیں تھی خوشی کی وجہ سے گھنٹیوں کی آوازوں کی وجہ سے جو ہے وہ فضاء ان کے شور کی وجہ سے دھندلی پڑ گئی تھی اور لوگوں کی بھیڑ ان کے رش اور ان کی بلندو بالا چیخ و پکار کی وجہ سے جو پرانی دیواریں تھی وہ لرزنے لگیں تھی میں نے کہا اچھے لوگ ہیں میر نوائز ریپیلز اپنے شور کو بند کریں اور کہتے ہیں کہ میں اگر ان کو کہتا کہ مجھے سورج لا کے دیں وہ دور دراز آسمانوں سے سورج میرے لیے توڑ کے لائیں وہ مجھے سورج وہاں سے توڑ کے میرے لیے لے آتے یعنی اتنی محبت تھی ان کی میرے ساتھ اور بعد سورج دے کے مجھے کہتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتاؤ جو ناممکن ہیں وہ بھی ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں سو ایکسپلینیشن اس کی دیکھ لیں آپ اس میں جو ہے وہ پرشان مت ہوئے گا کیونکہ تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن اور ٹرسلیشن دونوں ہی تھوڑی مشکل ہیں لیکن ملٹی آنسر میں آپ کو ایسا میٹریل پروائیڈ کیا رہے گا جو آپ ایکسپلینیشن میں بھی ایزیلی یوز کر سکیں گے بس آپ اسے کیرفلی سنیں سمجھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹنزے میں کون سی باتیں کی گئے اور ملٹی آنسر میں وہ چیزیں کہاں پر ہیں صرف آپ نے یہ چیز کو دیکھنا ہے اور کچھ لائنیں آپ اپنے سے لکھنے کے قابل ہو جائیں ہوا جو ہے وہ دھند کی طرح دکھائی دے رہی تھی میرے استقبال میں وہ اونچی انچی آوازیں جو اٹھائی گئی تھی ان کی وجہ سے حجوم کے وجہ سے گلیوں کی پرانی دیواریں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس وقت لوگ بہت پرجوش تھے اگر ان کا لیڈر یعنی میں انہیں سورج توڑ کر لانے کا کہتا اور پھر بعد میں کچھ اور ناممکنات کام کرنے کے لیے بھی مجھے آفر کرتے اپنے لیڈر کو آفر کرتے افسوس کہ وہ میں ہی تھا جو اس دن سورج کی طرف لبکا وہ میں ہی تھا جس نے اپنی پیاری عوام کو اپنے پیارے لوینگ فرینڈز کو مشکل کام سوپنے کی بجائے میں خود ان کے لیے سورج لے کے آیا یعنی میں نے ان کے لیے ایسے سے کام ان کے ساتھ وعدے کر دیئے کیا میں نے یہ غلط کیا یا میں نے یہ فضول کیا کیا میں اس کو فیل کر رہا ہوں یا میں نے ان کو چھوڑ دیا انڈن بغیر کیے ہوئے یعنی کیا میں نے غلط کیا کہ میں نے اچھا بھی کی ہے تو پھر بھی آپ میری یہ فصل دیکھ سکتے ہیں یعنی میں نے بویا کیا اور میں کاٹ کیا رہا ہوں اور میں کاٹ کیا رہا ہوں یعنی میں نے بویا کیا تھا اور میں کاٹ کیا رہا ہوں یعنی مجھے کیا آجر مل رہا ہے this very day now a year is run بالکل آج کا یہی دن ہے آج کا دن ہی ہے کہ اس کو ایک سال گزر چکا ہے the hasty patriot tells us تیز ترین جو محیبہ بطن ہے tells وہ بتاتا ہے that he had tried his best to acquire the sun-like impossible things for his nation but failed کہ وہ اس نے اپنی قوم کے لیے جس طرح آسمانوں سے سورج لانا ایک ناممکن چیز ہے اس طرح کے کئی کام پورے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہا they started to call him traitor تو اس کی قوم نے ان لوگوں نے اسے خردار وطن کہنا شروع کر دیا this is the reward of patronage is going together یہی ایک محیبہ وطن کا وہ انام ہے جو کہ وہ لینے جا رہا ہے he is the author of his own tragedy وہ اپنی اس علمیہ کا خود ہی لکھنے والا ہے اپنی اس تقدیر کا خود ہی لکھنے والا ہے like mr. ضربکاری بھٹو تھیگری تو یہ ایک زیمپل کے لیے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے there is nobody on the house tops now اب جب کے ایک سال گزر چکا تھا میں نے کافی ساری کوشش کی ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی but failed میں fail ہوا تو کیا تھا کہ جب ایک سال پہلے آیا تھا تو ہر طرف یعنی کہ دیواریں ٹوٹنے کو تھی اتنا حجوم تھا میرے استقبال کے لیے اتنی آوازیں تھی but آج قدیم ایک سال بعد there was nobody on the house tops now اب چھتوں پر کوئی نہیں تھا just a palsied few at the window set کچھ اپاہج paralyzed کچھ اپاہج یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جو چل پھر نہیں سکتے تھے وہ کھڑکیوں میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے for the best of the sight is all allowed تمام اس چیز کو اس اچھے scene کو اس اچھے منظر کو دیکھ رہے تھے at the shambles gate مجھے دیکھ رہے تھے many people are waiting on shambles gate where he is going to be hanged کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس پھانسی گھاٹ پر جو ہے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے جہاں مجھے پھانسی لگائی جانی تھی the worst scene is that people are knocking and hitting out him beside this kefolds food کہتے ہیں اور اس سے بھی بدتر منظر یہ تھا کہ لوگ مجھے پیچھے سے آگے پیچھے سے جس طرف سے بھی لوگ کھڑے تھے وہ مجھ پہ جو ہے وہ پتھراؤں کر رہے تھے پتھراؤں کا بارش نہیں مجھے مار رہے تھے i go in the rain and more than needs a rope cuts both my wrists behind وہ کہتے کہ جس وقت مجھے لے جایا جا رہا تھا میرے مخالفین بارش میں ہی مجھے پھانسی کے تختے کی جانب لے کے جا رہے تھے اور مجھے جو ہے وہ تکلیف دے رہے تھے more than needs ضرورت سے زیادہ مجھے بارش میں عذیت دینے کے لیے جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے rope cuts both my wrists behind اور میری دونوں کلائیاں پیچھے سے رسی کے ساتھ بندی ہوئی ہونے کی وجہ سے کٹتی جا رہی تھے یعنی مجھے کافی ساری جو ہے وہ رسی تکلیف دے رہی تھی وہ کاٹ رہی تھی سختی کے ساتھ بندی ہوئی ہونے کی وجہ سے اور میں یہ سوچ رہا تھا بلکہ محسوس کر رہا تھا کہ میری پیشانی میں سے خون بہ رہا ہے کیوں کیونکہ وہ پتھراؤ پھینک رہے تھے مجھ پر پتھر پھینک رہے تھے مجھ پر جو بھی زین رکھتا تھا یعنی جس کا بھی میرے بارے میں برا زین بن چکا تھا وہ پھینک رہے تھے پچھلے سال کی میری غلطیوں کی وجہ سے مجھ پر وہ سٹونز پھینک رہے تھے پتھر پھینک رہے تھے وہ سخت بارش میں بیچارہ لے جا رہا تھا رسی پیچھے سے اس کی کلائیوں کو کاٹ رہی تھی گزرے ہوئے سال میں ناکامی کے وجہ سے لوگ اس پر پتھر پھینک رہے تھے اس کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا کہتا ہے کہ کیسا دن تک میں داخل ہوا تھا اب میں جا رہا ہوں اور لوگوں نے جو ہے وہ مجھے ایک مردار کی طرح جو ہے وہ ایک مردے کی طرح چھوڑ دی ہے اور میری یعنی کہ اچھی چیزوں کو بھی بھول گئے ہیں کیا میں نے دنیا سے پایا یعنی ان لوگوں سے اور کیا میں پا سکتا ہوں میں اور اللہ ان سے question کرے گا انہیں پوچھے گا پوچھ کچھ کرے گا اب کی بجائے یعنی آپ کو چھوڑو اور میں جو ہے اب ان سے محفوظ ہونے والا ہوں سو ایکسپینینیشن بھی آپ کے سامنے ہے بلکل ایزی ہے دی ٹریٹر مانز آن ہیز گریز پولر آئی بلند ڈریڈفول ڈیپارچر فرام سیٹی شہر میں آنے اور جانے دونوں صورتوں پر جو ہے وہ ماتم کرتا ہے اس کے اچھی چیزیں بھی لوگ بھول چکے ہیں اسے وہ پھانسی دینا چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پر امید ہے کیونکہ وہ نتوقعات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ ہی اسے لوگوں کی خدمت کا صلح دے گا لوگ تو دغاباز اور مکار ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون کون ہے کون کون ہے یعنی کون کس طرح کا ہے اور کیا چیز کیسی ہے یعنی حقیقت اس کی کیا ہے یعنی کسی شخص کی حقیقت کیا ہے وہ ہرگز نہیں تھا ایک محبے وطن پر وعدہ فول لیکن وہ بے وقوف تھا یعنی اس وقت بھی وہ نہیں تھا یہ ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیوٹیشن ہے یہ بھی آپ لازمی سے کوٹ کیجئے گا یہ ایک کونٹیکسٹ ہے اسے اچھے سے آپ دیکھ لیں اور ملٹی آنسر میں بھی یہ ملٹی آنسر میں سے ہی ہوگا لیکن آپ اسے اچھے سے پڑھیں اور یہ ایکسپرینیشن میں آپ کسی بھی کوئی بھی ایکسپرینیشن کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں شروع والی لائنہ یہاں سے سٹارٹ کیجئے گا اور اس کے بعد جو آپ کو آتا ہو یا جو اوپر ہے یا جو آپ ملٹی آنسر میں سے لکھنا چاہیں وہ لکھیے گا سو اتنے اچھے سے دیکھیں کیرفلی سنیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملٹی آنسر بھی شیئر کریں گے اور موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے اچھے سے پریپیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ